بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یومرز آدھنا کے لئے لے کر آئے ہوں چینلز فرائی رائس تو اس کے جو جو چیزیں جائیں گی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لئے میں لیا ہے کاجر بندگو بھی شیملا میرچ 1.5 kg چکن 1 پیالی مطر 2.3 سپون نمک 1 پیالی آئر 1.5 پیالی ملسن ادرک کھری میرچوں کا پیسٹ دھائی چمچ میں لیا ہے بلیک پیپر کالی میرچ سیلا چاوال لیا ہے میں نے 1 kg جن کو میں نے بھوکے تقریباً 10-15 میرچ پہلے رکھ دیا ہے اور ہاف چمچ ہے میرے پاس زیرا ہاف چمچ میں نے لیا ہے گرم مسالہ ہاف چمچ لیا ہے میں نے کوٹی لال میرچ اور تین چمچ میں نے لیا ہے سویا ساس کے اور سرکے کے چلیے اب ہاں سے کرتے ہیں سٹارٹ اچھا ایک دیکھچی میں میں نے لیا ہے تین لیٹر پانی اور اس میں میں ڈالوں گی دو چمچ نمک کے ایک چمچ میں اس میں ڈالوں گی آئل بسم اللہ رحمن رحی پانی میں اچھا جب وال آجے گا پھر ہم اس میں چاوال شامل کریں گے بسم اللہ رحمن رحیم اب ہم اس میں شامل کریں گے آئل آئل ہم ڈالیں گے تقریبا تین ٹی سپون اب ہم اس میں شامل کریں گے لسن ادرک کی جو پیسٹ ہے بسم اللہ رحمن رحیم بسم اللہ رحمن رحیم اللہ رحمن 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 رحیم رحمن 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 رحیم اللہ رحمن رحمن رحل بنا تو لائکن ہے پھر چین جن رائز بعد ہم اس میں شامل کریں گے چکن کو ایک سے دوم نٹ میں نے اس کو فرائیل کریا ہے اللہ رحمن رحو اردک کو مطر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نمک کالی مرچ زیرہ غرم مصالا کٹی لائل مرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلیز سبک پہلاکھ سبک پہلیو پہلیز سبک پہلیو پہلیو ٹکرین پھر میں اس کو کور کر کے تقریباً سات سے آٹھ منٹ پکاؤں گی چاپلوں کا پانی بھی ہمارا ادھر ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب میں اس میں چاپل شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں چمچ لائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم اسے چار پانچوں میں بارانے دیں گے اب ہم اسے کھل کے چک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماشاء اللہ اتنی پیاری خوشبو ہوا آ رہی ہے اس میں کوئی پانی مگر انیم نے ڈالا یہ سبزیوں کا اپنا ہی پانی ہے اور اس ہی پانی میں یہ سبزیاں ہماری کوپ ہوں گی اور سبزیوں کو زیادہ ہم نے پکانا نہیں ہے اسی طرح کرنچی رکھنا ہے اب میں اس میں سویا سا سو سکت کا تین چمچ لائے وہ ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں اس کو کور کر کے تقریباً پانچ منٹ دم پہ رکھوں گی اب میں توے پہ اوائل ڈالوں گی ویڈیو کو سکپ مت کیا کریں اس طرح پھر کوئی نہ کوئی چیز مس ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اب اس اوائل کو کریں گے ہم اچھے سے گرم اوائل ہو چکا ہے گرم اب ہم اس میں ڈالیں گے انڈا یہ تقریباً میں نے دو انڈے لیا تھے اور اس میں ایک کھٹکی میں نے بس نمک ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے میں گھینٹ لیا اب ہم اس کو طرح پہ پھلا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تیس چاری فیکنڈ ہم اس کو ایک سار پہ پکائیں گے اس کو ہم نے توڑنا ہے اس طرح تمام انڈے کو ہم توڑ لیں گے اچھے سے چھوٹے پیسز میں اب انڈا ہمارے چھوٹے پیسز میں بلکل کھو چکا ہے اب ہم اس کو نکار لیں گے سچیاں ہمارے بلکل ریڈی ہیں چاولوں کو ہمیں پچھے کنی پر اطاع لیں گے چاول ہمارے بلکل ریڈی ہیں اب میں دیکھچے میں چاول ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیپ بائی سٹیپ ہم ڈالیں گے پہلے چاول ڈالیں گے چاولوں کے بعد جو اپنا مسالہ تیار کیا ہے چکن اور ویجیٹیبلز کا وہ ہم شامل کریں گے اب ہم ویجیٹیبل ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں اس میں فرائند ڈالوں گے بسم اللہ الرحیم اور یہ فوڈ کلر ہے اس کو ایک چوٹکی لیا اور ایک چپ پانی میں ڈال دیا اب ہم اس کو رکھیں گے تقریباً 10 سے 15 دم پہ اب ہم چاول کو دم دیکھیں گے تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اور اس کو فوق کی مل سے چیک کریں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ایک ایک دانہ ہے اب ہم اس کو سٹر کریں گے مددار سے ہمارے چینیز فرائی رائس بند اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو پلیز لائک کریں کومنٹ کریں سبسکرائب کریں اور سب کے ساتھ شیئر کریں اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ وڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ